وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورہ انقبوت پڑھ رہے ہیں اور سورہ انقبوت بیسویں پارے کے آخری جو پاؤ اور سلاسہ ہے اس کے اندر موجود ہے انقبوت کا معنی جو ہے وہ ہم نے پہلے دن سے پڑھا تھا مکڑی اور مکڑی کا جالا یہ ایک انتہائی کمزور سے کمزور چیز کی مثال دے کر مشرقین کو سمجھایا گیا ہے کہ تم نے جس کے ساتھ اپنی لول اگالی ہے اللہ کو چھوڑ کر وہ انتہائی کمزور گھر ہے تمہارا عقیدہ کمزور ہے اور تمہارے عمل کے اندر بڑی کمزوری ہے تو یہ مکڑی اور اس کا جو جالا ہے اس سے مشرقین کے عمل اور عقیدہ کو تشبیح دی گئی ہے ہم نے مسلمانوں کی اوپر جو مشکلات تھیں چونکہ مکی صورت ہے اس کے بارے میں کچھ پڑا تھا اور جو مکہ کے منکر مزاج لوگ تھے ان کی جو سرشت اور عادت ہے اس کے بارے میں ابتدائی آیات پڑی مسلمانوں کو صبر کا حکم ہے اور نبی کریم علیہ تحییت و سنا کے سامنے ہر مکی صورت کی طرح اس صورت میں بھی کچھ انبیاء کرام کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ اے میرے حبیب اس راستے کی بڑی مشکلات ہیں اگر مشکلات دیکھنی ہیں تو پھر میرے بندے نو کو دیکھیں ساڑھے نو سو سال جو ہے وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے یہ ہم نے گزشتہ سبق میں باتیں پڑ لی تھی اور اے حبیب کریم یہ تبلیغ اسلام کا راستہ مشکل بھی ہے کھٹھن بھی ہے لیکن یہ اللہ کو بڑا معبوب بھی ہے عام لوگ نہیں بلکہ اللہ کے خلیل کہلاتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہمارا چھڑا تھا لاست ہماری جو نشست تھی اس کے اندر آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 27 تک یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 27 تک ان میں سے ہم نے آدھی آیات اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آدھا تذکرہ گزشتہ نشست کے اندر پڑ لیا تھا جہاں ہمارا رکو مکمل ہوا تھا اور بائیس آیات مکمل ہوئی تھی آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو دور ہے وہ آج سے یعنی آج کے دور سے تقریباً چار ہزار سال پہلے کا دور ہے اور آپ کا جو مد مقابل تھا وہ نمرود تھا اور نمرود کی جو مثالیں ہیں وہ اللہ نے تاغوت کی شکل میں دیئے ہیں تاغوت کا معنی کیا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف پہنچنے میں رکاوٹ مان جائے وہ تاغوت ہے وہ انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے وہ انسان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے وہ انسان کا مال بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان اولاد کے لیے حرام کماتا ہے تو آپ نے اور اللہ کے درمیان ہجاب بنا لیتا ہے تو اولاد بھی پھر کیا بن جاتی ہے تاغوت بن جاتی ہے کبھی کبھی انسان کا نفس خود تاغوت بن جاتا ہے تو نمرود اور مد مقابل تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بڑا مشہور وہ واقعہ ہے کہ آپ جب آپ کی قوم گئی باہر کہیں میلے پہ تو آپ نے بدھ توڑ دی اور جو بڑا بدھ تھا اس کے کندے کے اوپر کلڑا رکھ دیا ایک عقلی طور پر ان کو لا جواب کیا کہ جو بول نہیں سکتے اپنی تباہی قطعوں میں بتا نہیں سکتے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتے تو جب آپ نے تبلیغ کی تو قوم نے آپ کو کہا کہ اس بندے کو یا تو مار دو یا اس کو پتھر مار دو سنگسار کر دو یا پھر اس کو آگ کے اندر جلا دو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر کے اللہ فرما رہا ہے اے حبیب اگر ابو جہل اور ابو اللہ اب ایمان نہیں لا رہے تو پھر آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے آپ دیکھیں کہ نمرود بھی تو ایمان نہیں لایا تھا تو ہر وقت میں اللہ دو فور صدر رکھتا ہے حق اور باطل کی تاکہ حق بھی واضح ہو جائے اور باطل بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے راستے کی جو مشکلات ہیں اور ان کی قوم کا جو رویہ ہے وہ اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ان کی اولاد میں اللہ نے نبی بھیجے آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں آپ کی خونی نسل میں اللہ نے کم از کم ستر ہزار انبیاء اکرام کو مبوض فرمایا حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسخاق حضرت اسخاق کے بیٹے تھے حضرت یاکوب حضرت یاکوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی تھے باقی بیٹے بھی تھے پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے چلائیں اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے جو حضرت اسماعیل تھے وہاں پھر ملت اسماعیلی چلی ہے اور آقے دو جہاں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے تشریف لائیں اس لئے آپ جد والنبیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں باتیں ذکر فرما رہے ہیں معبوب راستہ انتہائی مشکل ہے لیکن اس راستے پہ چلنے والا خلیل بھی ہے اس راستے پہ چلنے والا میرا بندہ نو بھی ہے ہم ان کو پھر بڑی نعمتیں بھی دیتے ہیں اگر مشکلات آتی ہیں تو ہم انہیں اپنی رضا بھی عطا فرماتے ہیں یہ کرکس ہے جی آج کی آیات کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ابھی ذرا آپ آیات پہ غور کر لیں تو ترجمہ بڑا آسان ہوگا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذین کفروا بے آیات اللہ واؤکمنا اور اللذین وہ لوگ جو یا جنہوں نے کفروا کفر کیا کفر کا معنی ہے انکار کرنا جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا ولقائے ہی اور اللہ سے ملاقات کا جنہوں نے انکار کیا یعنی ایمان بالاخرہ ان کا کمزور تھا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ اور اللہ کے حضور پیش ہونے پہ ان کا ایمان نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں اولائکا یائسو مر رحمتی یہ وہ لوگ ہیں معبوب جو مایوس ہو گئے ہیں مر رحمتی میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں و اولائکا لہم عذابن علیم اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے علیم بڑا دردناک قسم کا تو یہ جو مثالیں ہیں یہ اہل مکہ کو دی جا رہی ہیں کہ تمہارا جو انکار ہے وہ تمہیں بھی عذاب علیم کی طرف لے جائے گا تو پیچھے جو حضرت ابراہیم کا تذکرہ چلا تھا آپ نے جب اپنی قوم کو حق کی دعوت دی تو قوم کا جواب کیا تھا وہ اس آیت میں ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُقْتُ لُوْهُ اَوْحَرِّكُوْهُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ آپ کی قوم کا کوئی جواب نہ آیا یعنی جب آپ نے ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا ایمان بررسالت کی دعوت دی ایمان برآخرت کی دعوت دی تو اس قوم کا جواب نہیں تھا مگر اللہ سوائے اس کے انکالو کہ انہوں نے کہا اُکْتُلُوْهُ ابراہیم کو قتل کر دو قوم کا جواب اور ریسپونس یہ تھا کہ ابراہیم ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ایمان بررسالت اور ایمان برآخرت کی بات کرتا ہے تو اُکْتُلُوْهُ اس کو کیا کر دو قتل کر دو اوْ حَرْرِكُوْهُ اوْ کمانا یا حَرْرِكُمْانا ہوتا ہے جلانا حَرْرِكُوْهُ یا اس کو تم کیا کرو جلا دو یہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے حق کے راستے پر چلنے والوں کو جو جواب ملتا ہے اس کے لیے اس عمت کے علماء کے لیے بھی بڑا نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نمونہ ہے جو حق بات کرے گا اس کو جواب ملے گا اس کو یا تو قتل کر دو یا پھر اس کو جلا دو اس سے ایک اور بات بھی پتا چل رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ دو سزائیں رائج تھیں وہ حضرت ابراہیم کو باغی سمجھتے تھے اپنی قوم کا ہر نبی کو اس کی قوم نے باغی سمجھا کہ یہ ہمارے عباو اعداد پر چلنے والا نہیں یہ باغی ہے لیکن سزائیں دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ سزائیں رائج تھیں کیونکہ قوم کہہ رہی ہے کیا کر دو قتل کر دو اوہرے کو ہویا جلا دو پتا چلا یہ دونوں سزائیں اس وقت رائج تھیں تو آج یورپ واویلا کرتا ہے کہ تم جو ہے وہ جو سزائے موت ہے یہ تم نہیں دے سکتے ہمیں آئی ہے میں فور وائڈ بینکرزیں دیتا ہے اور ان ساری باتوں میں یہ شرائط موجود ہوتی ہیں آپ کنٹریکٹ جابز دیں گے آپ سزائے موت جو ہے اس کو ختم کریں گے آپ یہ بھی قانون بنائیں گے یہ بھی قانون بنائیں گے تو یہ تو سزائیں ان کے باپ دادا کی طرف سے رائج ہیں قتل بھی کر دو اور جلا بھی دو یعنی اسلام نے جو کچھ سزائیں ہیں ان میں جان کی سزا بھی رکھی ہے یہ تو اللہ کا قانون ہے باقی کوئی انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہو اور وہ قتل کو جو ہے وہ ختم کر دے فانسی کو تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بہرحال بغاوت ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون تو ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے قوم نے نارا لگایا قتل کر دو جلا دو یہ ہے اللہ کا پروانہ دنیا میں بھی آگ میں جلنے سے ابراہیم بچ گئے اور آخرت میں بھی آگ سے جلنے سے بچ گئے اور دنیا میں تو بڑا معروف ہے حضرت علام اقبال نے اس کے اوپر شیر بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب پھینکا گیا آگ میں تو آگ بھی کیا بن گئی گلزار بن گئی اور عشق جو ہے وہ دیکھ رہا ہے عقل دیکھ رہی ہے کہ انسان کیسے آگ میں جا رہا ہے لیکن اللہ نے اس آتش نمرود کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ گلزار بنا دی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے آگ سے نجات دے دی انہ فی ذالک لآیات اللکومی یومنون یہ جو پورا پروسیجر ہے انکار قوم کا اور پھر اس کا جواب قتل اور جلانا اور اللہ کا اپنے نیک بندوں کو بچا لینا انہ فی ذالک بے شک اس پورے واقعے میں لآیاتن لام کا معنی ضرور آیاتن نشانیاں ہیں لیکومن ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے یومنون جو ایمان رکھتے ہیں کیونکہ نشانیاں تو اعلی اکل کے لیے ہوتی ہیں وَقَالَ إِنَّا مَتَّخَزْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اَوْسَانَا اب ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ آرگو بھی کرتے ہیں اپنی قوم سے اللہ نے تو بچا لیا وہ دلیلیں کیا دے رہے ہیں وَقَالَ وَاوْكَمَنَا اور کَالَ کہا کس نے ابراہیم خلیل اللہ نے اِنَّا مَتَّخَزْتُم اِنَّا مَاکَمَنَا اُسْل میں در حقیقت جو شک شبہ دور کر رہا ہوتا ہے یہ جملہ اِنَّا مَتَّخَزْتُم بے شک تم نے بنا لیا ہے مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر او سانا بتوں کو تم نے بتوں کو بنا لیا ہے بتوں کو اختیار کر لیا ہے مَوَدَّتَ بَيْنِكُم جو بہمی پیار اور محبت ہے اس کا ذریعہ تم نے بتوں کو بنا لیا ہے فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا دُنیاوی زندگی میں تم دنیاوی زندگی میں نفرت اور محبت کا سباب آپ نے بتوں کو بنا رہے ہو جو تمہارے بتوں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرتے ہو جو تمہارے بتوں سے نفرت کرتا ہے تم اس سے بھی نفرت کرتے ہو تو یہ جو ذریعہ تم نے بنا لیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سمہ یوم القیامت یکفرو بعدو کم بے بعد سمہ کا معنی ہے پھر یوم القیامت قیامت کے دن یکفرو انکار کریں گے بعدو کم تم میں سے باز بے بعد دن باز کا دنیا میں تم نے نفرت اور محبت کا میار بھی غیر اللہ کو بنا لیا ہے اور قیامت والے دن بھی تم ایک دوسرے کا انکار کر رہے ہوگے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا کیسے تم کہہ رہے ہوگے یہ ہمارے سفارشی ہیں تو اللہ فرما رہا ہوگا کہ بولو بھئی بھتو تم کیا کہتے ہو بھت کہیں گے ہم تو ان سے بری ازمائے تو وہاں بھی تم میں سے باز باز کا کیا کر رہے ہوں گے انکار کر رہے ہوں گے وَيَلْعَنُوا بَادُكُمْ بَادَا وَاوْکَمَنَا اور يَلْعَنُوا لَانَتْ بھیجیں گے بَادُكُمْ تم میں سے باز بازا باز کی اوپر وہاں بھی تم لانت کر رہے ہوگے ایک دوسرے کی اوپر اور سن لو وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ وَاوْکَمَنَا اور مَأْوَا اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ وَمَأْوَاكُمْ اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے اَنَّارِ وہ دو زخی آگ ہے وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ پھر تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگی ہاں ایک مسلمان ہو اور گناہ اس سے سرزاد ہو جائے تو پھر اس کا مددگار قیامت والے دن بھی کوئی نہ کوئی ہوگا کون ہوگا اللہ مددگار ہوگا اللہ کے نبی مددگار ہوں گے اللہ کے اذن سے کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے قرآن مجید بھی لوگوں کی کیا کرے گا شفاعت کرے گا حافظ قرآن عالم جو ہے وہ شفاعت کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کی جو سفارش اور شفاعت ہے وہ میرا عثمان بھی کرے گا تو یہ ہے ان کے لئے ومالکم من ناصرین جو ظالم اور مشرق ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگار نہیں لیکن مسلمانوں کے مددگار ہوں گے اللہ اور اللہ کے اذن سے اس کی مخلوق میں سے جس جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اب تھوڑا سا جو بات ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے ایک اور طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو قوم تھی اس کا ریسپانس تو آ گیا اور آپ نے دلیل بھی دے دی لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایک بھتیجے تھے جن کا نام تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اللہ نے ان کو بھی نبو و تتا فرمائی تھی تو وہ بھی آپ کے اوپر ایمان لائے نبی نبی کی تصدیق کر رہا ہے فآمان لہو لوت فاکمان پس آمان ایمان لے آیا لہو ابراہیم خلیل اللہ پر لوت جناب لوت علیہ السلام تو اللہ نے حضرت لوت کا تذکرہ بھی فرمایا اچھا اس سے بعد اگلا پورا رکو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ بات ختم ہوگی اگلا پورا رکو اللہ رب العزت نے حضرت لوت علیہ السلام پر رکھا ہے پورا رکو ایک پوری مکمل بات لیکن یہاں between the line تھوڑا سا تذکرہ ہے فآمان لہو لوت تو ایمان لے آئے ان کی اوپر جو ہے وہ لوت وقال اور ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے انی مہاجرون اپنی قوم کو کہنے لگے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو انی مہاجرون انی بے شک میں مہاجرون میں ہجرت کرنے والا ہوں میں پھر تمہارے شہر اور پینڈ کو ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں تم جانو اور تمہارا کام جانے میں کہاں جا رہا ہوں مہاجرون الاربی میں تمہیں چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں یعنی پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا وہ مقام بھی بدل لیا اپنا شہر بھی بدل لیا اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اگلی نعمتیں عطا فرمائیں قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں ہے آپ فرمانے لگے انی مہاجرون الاربی میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں انہو ہووالعزیز الحکیم بے شک وہ جو میرا رب ہے العزیز وہ غالب ہے الحکیم اور حکمت والا ہے اب یہاں دیکھیں جی زندگی کا وہ پہلو جہاں مشکلات آئیں اور ان مشکلات میں اللہ نے آپ کو سبر دیا اور حضرت لوت علیہ السلام نے ایمان لے آئے کچھ لوگ آپ کی قوم میں سے بھی ایمان لے آئے لیکن دیکھیں جب انسان مشکلات برداش کرتا ہے تو پھر اللہ نعمتیں کیسی دیتا ہے آپ دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرماتا وَوَحَبْنَا لَهُ اسْخَاق قوم نے تو مایوس کیا لیکن اللہ فرما رہا ہے وَاو کمانا اور وَحَبْنَا ہم نے حبا کر دیا گفت کر دیا توفے میں دے دیا لَهُ آپ کو اسْخَاق اسْخَاق نامی بیٹا ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کر دیا وَيَاقُوب اور یاقُوب جیسا پوتا ہم نے ابراہیم کو عطا فرما دیا وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیئے ہم نے رکھ دیئے فِي ذُرِّيَّتِ ہی جو آپ کی اولاد تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہم نے رکھ دی اس میں النُّبُوَّتَ نبوت ہی ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھ دی میں نے عرض کیا نا کہ کتنے انبیاء کرام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسخاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسخاق سے حضرت یاقوب حضرت یاقوب سے پھر آگے پوری نسل آپ کی انبیاء والی اور ادھر حضرت ابراہیم کے بیٹے ہے اسمائیل اور حضرت اسمائیل سے پھر تقریباً کوئی ستر پینسٹھ ستر پشتوں میں حضرت اسمائیل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں اللہ ہم نے ابراہیم کی زرریت میں یعنی ابراہیم کی اولاد میں رکھ دی ان نبوہ تا نبوت بھی ول کتابہ اور کتاب بھی اچھا کتنی کتابیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے انجیل اور قرآن مجید کیونکہ باقی چیزیں تو اس سے پہلے آ چکی تھی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ عطا فرمائیں وَآَتَيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُنِيَا وَاوْ کَمَانَا اور آتَيْنَاهُ ہم نے ان کو دے دیا عجْرَهُ ان کا عجر فِي الدُنِيَا دنیا میں یہ سبق ہے جو اللہ اپنے حبیب کو دینا چاہتا ہے کی بات نہیں سنتے تو معبوب مارڈل سامنے رکھیں ابراہیمی مارڈل اور حضرت لوت علیہ السلام والا مارڈل حضرت نو علیہ السلام والا مارڈل کہ معبوب دیکھیں اللہ نے ان کی پریشانیوں اور قومش مایوسی کے بعد بھی ان کو کتنے بڑے عنام عطا فرمائیں اور معبوب آپ کو بھی یہ عنام اللہ عطا فرمائے گا اور وہ عنام کیا تھا کہ اب قیامت تک کوئی حضور کے علاوہ اور نبی نہیں آ سکتا اور پھر آپ خاتم نبیین ہیں آپ سید الولین والآخرین ہیں یہ اللہ نے آپ کو عجر عطا فرما دیا اور عجر دنیا میں کیا ہے انہا آتو اینا کلکو سر معبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی اور جتنی آپ کی عمت ہے کثیر تعداد میں اتنی کہیں بھی کسی کی نہیں ہے آپ دیکھیں چوبیس گھنٹوں میں کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جب ساتوں بریازموں میں اور دو سو سے زیادہ ممالک میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ کلمہ بلندنا ہو رہا ہو فجر سے لے کر اگلی فجر تک پوری دنیا کا نظام دیکھ لیں کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں فجر زور اثر مغرب شانہ پڑی جا رہی ہے اب اگر یہاں فجر ہے تو آپ امریکہ جیسے ملک میں دیکھ لیں وہاں ٹائم کیا ہوگا وہاں اشاہ کے قریب ٹائم ہوگا تو روٹیشن پوری دنیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نیک نامی عطا فرماتا ہے قوم مایوس کرتی ہے لیکن اللہ مراتے بتا فرما دیتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَاوْ کَمَانَا اَرْ إِنَّهُ بِلَا شُبَى اے حبیب یقین جانئے کہ وہ جو میرا ابراہیم خلیل اللہ تھا وہ فِي الْآخِرَتِ وہ آخرت میں بھی ہوگا لَمِنَ الصَّالِحِينَ صالحین میں سے وہ نیکو کاروں میں سے ہوگا لہذا معبوب آپ فکر مدنا ہو آپ اپنے مشن میں لگے رہیں اہلِ مکہ کو دعوت اور تبلیغ کا مشن اپنا جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا اب آپ اگلا لفظ دیکھ رہے ہیں جی وہ کیا ہے وَلُوتَا یہ سبق ہمارا شروع ہوا تھا آیت نمبر پندرہ سے جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا وَالَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَا ہم نے کس کو بھیجا نُو کو پھر فرمایا وَإِبْرَاہِمَا اور کس کو اب بات یہاں پہنچی ہے وَالَقَدْ اَرْسَلْنَا لُوتَا ہم نے کس کو بھیجا جنابِ لوت کو بھیجا یہ پورے کا پورا رکو آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹھ سے لے کر آگے کافی ساری آئے آیت نمبر تقریباً تھرٹی فائیو تک آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹھ سے لے کر تھرٹی فائیو تک حضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم کا پورا تذکرہ ہے جی اس کے بعد حضرتِ شویب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر اس صورت کا وہ آخری خطبہ شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس صورت کا نام ہی صورہِ انقبوت ہے کیونکہ وہ فائنڈنگز ہوں گی پوری کیونکہ یہ صورت جو ہے یہ اپنے اندر تقریباً سکسٹی نائن آیاتِ مبارکہ رکھتی ہے اس کے اندر پھر آکامی آیات ہوں گی جو اللہ اپنے حبیب کو صدارتی خطبہ ارشاد فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں قرآن کی توفیق نصیب فرمائے